موسیقی تو یقینا اللہ تعالی آسان جی انہیں کوشش کے ورلائیں دو آئین آسان کے یہ سب نصیب فرمائیں دو علامہ صاحب اصلاح صاحب موجود آئین روزے جی حوالے ساں علامہ طاہر صاحب وریب یہ سوال تو تھے جی کہ ضعیف آئین جن جی عمر اتریہ ہے چھاکنے تو روزو تا سبنی تے فرض آئین اور انہن جلائے چھا فرمائلہ ہے جی کہ ضعیف آئین آسان جی اسطلاح میں شریعت جی اسطلاح میں بلکہ چھاکنے دو آئے ایترو بزرگ ایترو پوڑھو ایترو ضعیف نحیف ہیں کمزور انسان جے کو روزے رکھن جی سگھانت ہو رکھے یہاں وری اوہو بیمار مانو دیکھے خدا نہ خواستہ ایڑھو کو مرض لگل آئے مرض لاہک تھل آئے اگر وہ روزو رکھن دو تو انہ جو وہ مرض ودی سگت ہو جی ہیں مثال جی تو عورتے کہیں کہ گردن جی تکلیف آئے خدا نہ خواستہ کچھ مانو ڈائل ایسیسٹے کوئی شخص آئے ہانے انہ جی مجبوری آئے وہ روزو نہ تو رکھی سکے ہانے انہ جی لائے چھاہو کم وہ چھا کرے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انہ جی لائے ارشاد فرمائے ہوا ہے تجھے کو شیخ فانی کمزور ضعیف انسان روزو رکھن جی سگھکو نے اوہو فدیو دے فدیو چھاہے فدیو ہر دی ہیں جو الگ الگ پورے مہینے یعنی ٹریہن دی ہیں جو ہر دی ہیں جو الگ الگ فدیو فدیو کے طرح آئے فدیو ہکڑے صدق فطر جے برابر آئے جی کوئی اصلا صدق فطر دیو تھا پونا بکلو بکلو جو کوئی اصلا کنکا جی کا ہے انہیں اعتبار اصلا سا کنون تھا تقریباً اسی نوے روپیہ لیکن اصلا سو روپیہ فی زمانہ آسا حکم دیوں تھا تعداکن گھٹے میں گھٹ سو روپیہ فدیو مقرر تھے لائے لیکن اگر وہ مانوں جو کو روزو نہ تو رکھے ضعیف اے کمزور انسان انہیں جی حیثیت ودیک آئے تب وہ ودیک حیثیت سنید ہو جیتری انہیں جی حیثیت استطاعت آئے انہیں اعتبار ساں یعنی ہکڑے دی ہیں جو اگر سو روپیہ تھے تو پورے مہینے جا ٹری ہزار روپیہ تھا وہ ٹری ہزار روپیہ کہیں مسکین اکھے وہ بھی تاکہ وہ پانجے گھر جو گزر سفر کرے سگے اہیں اوہو روزہ رکھی سگے سہر اے افطار جیوں جی کے ضرورتوں آہن وہ پوریوں کرے سگے تا ایو انہ جی بدلے میں انہ جی عوض میں اللہ تعالیٰ قبول فرمایا چلی لوں اہیں شیخ فانی تی قیاس کندے جے کو مریض آئے جہنکہ بیماری لاحقہ ہے وہ بھی اڑے ہی نمونے ساں وہ جو فدیوں دیں دو تا اہنے جی عوض میں اللہ تعالیٰ انہ جی فدیے کے قبول فرمائیں دو اہیں روزہ جو عجریں سواب اللہ تعالیٰ انہ کے عطا فرمائیں دو اسلام علامہ صاحب یو لسن تھا پہنجے نمواشرے میں دنیا میں یو جتے کتے جتے مسلمان رہن تھا ماہ رمضان المبارک انہوں نے اچھے تھو تا اسلام علامہ صاحب تا اترا کئیں جے کے ضعیف ہیں جے کے روزے رکھن جی سگیں طاقت نہ تھا رکھن کتے کتے یہیں باہے اللہ تعالیٰ انہ جو جو فدیو آئے وہ ادا نہ تھا کرے سکن یعنی غربت اتری آئے تو وہ فدیو نہ تھا ادا کرے سکن ایڈی صورت حال میں اگر فدیو ادا نہ تھا کرے سکن تو اللہ تعالیٰ جی بارگاہ میں بخشش ہے مغفرت طلب کندہ رہن اے نیت میں یہ ضرور رکھن تو جنہیں بھی اللہ تعالیٰ اساں کے سگھر دنی پیشو دنوں دولت دنی اساں یہ جیترا مہینہ یا جیترا سال اساں روزہ نہ رکھیا سے اساں انہ جو فدیو اللہ تعالیٰ جی بارگاہ اللہ تعالیٰ جی رضا جی لائے مسکیناں اے غریبن کے دیندہ سے او بھلے مرن گھریتائیں انہوں پر پیسو یا مالیں دولت جی قوت ناچی سگی صرف نیت جے کرے اللہ تعالیٰ انہ کے وہ عجریں ثوابت اتا فرمائے چھلی یہ زبردست گالہ ہے علامہ صاحب چھاکانہ تھا اساں جی سوسائیٹی میں یہ سب شیعوں اساں سام پیشا چند ہوں اساں جی سوسائیٹی میں اساں جی گھرن میں ممکن ہے تکیڑا اساں جی اوڑے پاڑے میں اساں جی اردگرد رہنوارا جے کہ انہیں روزے جی استطاعت نہیں سگھا نہ تھا رکھن یہاں با استطاعت نہ تھا رکھن تا فدیو ادا کرے سکھن تگھٹمے کر دل میں یا نیت ضرور کرن تا جے کہنے اللہ تعالیٰ اساں گئیں طاقت دینی تا انشاءاللہ تعالیٰ انہ کے پورو کرے سکھن اساں سگھد اساں کے جوائن کہوا ہے ٹرانس میشن میں راہیل سمو معروف نات پانن انساں گئر اساں ننڈڑو آئے نومانسیال انہب اساں کے جوائن کہوا ہے یقیناً ان کا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی شان میں اساں کلائے کی دت بدا سی پی رہی اساں سگھد سمو صاحب ہے انہیں کے گزارش تا نات پیش گئے بسم اللہ سلے علیہ نبی جنا سلے علیہ محمد سلے علیہ کریم سلے علیہ محمد چھو تھا ہر ہر حکیمن دے موکھے کھڑو چاکتی دسم دینو گھمائے اچو چاکتی دسم دینو گھمائے اچو موجے دردن جی بھی دوا کان آ موکھے جلدی مدینے پو جائے اچو موکھے جلدی مدینے پو جائے اچو موکھے امید اللہ میں آگنی موکھے امید اللہ میں آگنی مہ مدینے بویندس کندورب دھنی جے کے انسال مانھوں مدینے مدینے ونن تن سم جو بھی نالو لکھا اچو موکھے دردن جی بھی دوا کان آ نالو موکھے جلدی مدینے پو جائے اچو ماں گلامی سدائی سجن جی کیا ان جے انگل جیوے ہی بہاری دیاں ہو نجے انگل جیوے ہی بہاری دیاں خیر مہ جو گروہ تھا امہاں جے کنے بس مدینے دے موکے لڈائے اچھو مجھے دردن جی بھی دوا کان آ موکے جلدی مدینے پجائے اچھو موکے عربی جے درتے لڈائے اچھو سمی صاحب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن شانہ میں گل آیا کی دت پیش کیا ہی برکتوں این رحمتوں این بخشش جو گھڑیوں ہیں ان برکتوں این رحمتوں این بخشش جو گھڑیوں ہیں جیترو تھی سگے اسان کے فائدے حاصل کرنے جی ضرورت ہے ہی وہ مہینو آئے جہاں میں اللہ تعالی بخشش جو اعلان کہوا ہے این سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمایا واہے تبد نصیب آئے وہ مانوں جے کہ رمضان جو مہینو ملیو آئے وہ پہن جی بخشش نہ کرائے سکیو یقیناً اسان جی ہی نہ محفل میں یہ سب شئیوں تہاں تہاں پہنچن دی ہون دو یا خوشبو تہاں تہاں پہنچن دی ہون دی پروگرام عظمت رمضان میں ننڈی سائے جو وقت سائے کپو جلدی تھا موٹوں ایسا سگڑ رہے جو ویلکم بیک پیورز ننڈی سائے کپو جلدی تھا موٹوں ایسا سگڑ رہے جو مہران ٹیلویزن جی سہر ٹرانسمیشن پروگرام عظمت رمضان این ہی عظمت رمضان میں جے کہ رحمتن برکتن بخشش جو گھریوں ہیں میں اسان جو ہیتا ہوا جو سات ہی سات ویورز پورو مینو اسان جو ہیتا ہوا جو رہندو انشاءاللہ این ماماں کے یو بدھائیان تا اسان جی جے کا افتار ٹرانسمیشن آئے وہاں عظمت رمضان جنالے ساں تا دیسی سگڑ دو شام چار وگے تھا ستے مگے تھا روزانہ اللہم صاحب کی ظاہرت بخشش رحمتن جو گھریوں ہیں انہوں نے چاہین دستا ہے پر انہوں نے نیاپو نیاپو ماں یو ڈیڑ چاہین دست پنجن سبنی مسلمان بھائرن کے دوستن کے خاص طورتے نوجوانن کے اسان جو جی کے نیانیوں اسان جو جی کے بہنروں اسان کے لیسی رہیوں آئیں خاص طورتے انہوں کے یو پیغام ڈیڑ چاہین دست تہین رمضان المبارک میں پنجن انہوں نے سبنی کو تاہین تے نظر کے تاہین ہی کوئی انڈیکس ٹھائن تہا اسان میں کیڑیوں کیڑیوں کا مزور ہوں آئیں تھی سگے تہ پنجن دوستن جی کے بلکل کلوز دوستن انہوں نے سا گھر وارن کھا انہوں نے سا گڑھوے ہی انہوں نے پچھا کجے تہ موں میں ایڈیوں کیڑیوں کوتا ہی ہن اگر اوے نوجن تہ ماں انہوں نے بھی ودیک توان جے آدو بہتر تھی سکا تو اوے کوتا ہی ہی کوئی انڈیکس ٹھائن ہوئے لکھن اے سجو مہینوں انہوں نے دور کرنے جی کوشش کن اے رمضان المبارک جے انڈ تے وری انہوں نے جو نتیجو دیسن تچھا اوے کمیوں اے کوتا ہی ہی ہوں اسان کھا نکتی نکتی ہوں یا نہ نکتی ہوں اگر نکتی ہوں تو سمجھو تو اسان جو رمضان المبارک سجائے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ اسان کے پنجی رحمتن سا آشنا فرمائے ہو آئے اے اگر خدا نہ خواستا اسان اڑھائی ریا سے اے اوے کمیوں کوتا ہی ہوں آخری رمضان المبارک تے رہیوں تو سمجھو اسان ہن رمضان المبارک ماں صحیح نمونے فائدو نوٹی سگیا زبردستگار آئے یقین ان یہ اکرنکہ پہ بھی ورزتا ہے اسان کے جے کہ یہ تربیت آئے وہاں پورو رمضان یہاں کرنی آئے تو اسان میں جے کہ کوتا ہی ہوں ہیں جے کہ برائی جامل آئے ہیں انہوں کے اسان کے کڑھنوں آئے انہیں اسیسمنٹ کرنی آئے تو رمضان جے آخر میں یہاں ایکسرسائز اسان پوری کئی آئے یا نہ یقین جانو تو جے کہیں انہیں ایکسرسائز میں اسان کامیاب تھی ویسی تو اسان جے کو رمضان اللہ تعالیٰ سان کے عطا کہوا ہے انہوں جو لحب حاصل کرے سگیا سی اسانی ٹرانس میشن میں ننڈو نومان سیال موجود آئے یقینا نبی ساں محبت آئیں حضور ساں پیار آئیں وہ عقیدت انہوں کے گزارش تسرکار جے شان میں نات پیشکن جی نومان یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانا سکو تھا نبی آجے اسی سہن جا دیوانا اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانا اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانا نبی آجے حرم میں عجب جی چمکو نبی آجے حرم میں عجب جی چمکو انہیں روشنیے اللہ انہیں روشنیے اسی چمن جا دیوانا اللہ انہیں روشنیے اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانا اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانا اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانا جتے موج سائیں قدم پاک پاتاں جتے موج سائیں قدم پاک پاتاں مہتر گلیا در مہتر گلیا در اسی گھٹن جا دیوانا اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانا اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانا اسی مصطفیٰ جے اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانا اسی مصطفیٰ جے وطن جا نا دیوانا اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانا اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانا سبھائی ملک گھوریاں نبی عجیش حراتاں نیوشا موردن اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانا اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانا اسی مصطفیٰ جے وطن جا دیوانا اللہم صاحب حسان جی سہر ٹرانسمیشن جو وقت پجی پجانی کے پہنچے تو آخر میں روز رکھان جی دوار بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانِ وَدِ مَهَرْوَانِ اللہم تاہر تاہری تانسان جی اجو کی ٹرانسمیشن میں اسا سگر شامل رہے ہو راہیل سمو تانسان جی مہربانی نومان سیال تانسان جی وَدِ مَهَرْوَانِ تانسان سگر ٹرانسمیشن میں شامل رہے ہو ویورز آسان جی اجو کی ہنے ٹرانسمیشن جو وقت پجی پجانی کے پہنچے تو موکلائیں دسنا دعا سانت اللہ تعالی ہی جے کے رحمتوں نے برکتوں نے برکشش جو گھڑیوائن ننکے نصیب کرن جی سگ گئیں قوت عطا فرمائے اللہ وائی موسیقی